جمب کشمیر اپنی پارٹی کے رحمہ و سینئر سیاستدان گولام حسن میر نے ڈوڑا میں پینے کے پانی کی خراب صورت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں چناب ٹی وی کے چیف ایڈیٹر شاز پانپوری نے ان کے ساتھ ٹیلی فورد پر تفصیلی بات کی ہمارا مقصد ہے جہاں ہماری آواز ان کو سکون پہنچائے آرام پہنچائے اپنی پارٹی کا اب تک یہی ہے چونکہ جب سے یہاں پانچ اگست کے بعد آرٹیکل تھری سیونٹی ایبراغیٹ ہوا آرٹیکل تھریٹی فائر ایبراغیٹ ہوا تب سے ساری پولٹیکل پارٹیاں ان ایکٹیو ہو چکی ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کے مقائل ہیں جو لوگوں کے مشکلات ہیں وہ سرکار تک پہنچائے کیونکہ پولٹیکل پارٹی کا ہمیشہ سے ایک رول ہوتا ہے وہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ایک بریج کا کام کرتی ہے سہلے 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 اسی کو اسی کو اسی ایسی کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم پہلے بعد میں اسے بات کریں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ جو دوڑا کی پرابلم ہے اسے آپ نے یہاں پہ کسی کے ساتھ بات کی ایسا کس کے ساتھ بات کی یا کچھ ایسا کوئی آپ نے اقدام کیا جس سے پرابلم جو ہے حل ہو سکے تو میں نے ایک کوئی ایشیو ریز کیا اب ظاہر سی بات ہے جو اربادی اکزار کے لوگ ہیں وہ شاید میرے سے ادھر سے بھی بات کریں گے میں بھی ادھر سے کہہ دوں گا کہ میں اس مسئلے کو پرابلم پر لے کر حل کرنے کی کوشش کریں اور دوڑا کی جو آپ نے دوڑا کی پرابلم کو وہاں سے اٹھایا ہے آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں دوڑا میں کوئی کوئی ایکٹیو جو ہے کوئی ورکر نہیں ہے ابھی اپنی پارٹی کے ساتھ ابھی لوگ منسلک نہیں ہوئی کیونکہ جو ہی اپنی پارٹی ہم نے بوجود میں لائی اس کے بعد سے COVID-19 شروع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ داؤن ہوا پلٹیکل ایف ٹی ٹی محدود ہو گئی یہ تو سوشل میڈ بھی تھکی رہ گئی پلٹیکل ایکٹیویزن نہیں آیا لیکن پھر بھی اپنی پارٹی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے لوگوں کے مسائل کو اجاغر کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور باری ادار تک آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کتنا سنگیل لگتا ہے آپ کو معاملہ دوڑا کا یہ واقعی اس میں ویسے سچائی ہے میں آپ کو انفارم کرنا ہوں کہ اس میں سچائی ہے بہت سے لوگ یہاں پہ ٹائی فائک تشکا رہے ہیں تو کتنا لگتا ہے آپ کو مسئلہ سنگیل ہے یہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے حیبزانی سہتی is always an important issue it is a priority issue میں کوئی اشور کرتا ہوں آپ کی چینل سے میں یہ کوشش کروں گا اور بار بیٹھا پر پہنچانے کی اور ان کے ذریعے کوشش کراؤں گا کہ یہ مسئلہ خل ہو جائے اچھا تو اب یہ بتائیں آپ کے اس کے علاوہ کیا کیا ایفٹیوٹیز ہے آپ کی اس وقت بس یہیں صرف کل مسئلہ مسائل اٹھانا ہے یا اور کچھ بھی دیکھیں بڑے مسئلے بھی ہیں چھوٹے مسئلے بھی ہیں دیکھیں اس وقت شیاسی حیجان پائدہ ہوا ہے جمعہ کشمیر کے اندر جب سے پانچ آگستی کے بیت سے جمعہ کشمیر کا ایک تب کا اپنے آپ کو کچھ الہد ہو کے تنہا آئی محسوس کر رہا ہے ان کو لگ رہا ہے ہمارا شناسہ کوئی نہیں ہماری شنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آرٹیکل 370 ابراغیٹ ہوا آرٹیکل 35 خاتم ہوا ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن اب ایسا ہوا اس میں سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ اس کو واپس کرے اور کوئی راستہ نہیں ہے وائلنس سے واپس نہیں آسکتا ہے روکنے سے یہ واپس نہیں آسکتا ہے اور یہاں کبھی کسی زلزلہ آتا ہے توفان آ جاتا ہے توفان آنے سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں زمین دنس جاتی ہیں کیا نہیں ہوتا ہے پھر بھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک نیا طریقے کا جیسا کچھ میڈیا میں کچھ اخبارات میں اور میڈیا میں کچھ باتیں چلی ہیں آپ کے بارے میں آپ کی پارٹی کے بارے میں گورنمنٹ کے ساتھ کچھ گر جوڑ کر کے حکومت کے بات کو سنیے نا بات کو سنیے بات کو نہیں دیکھیں میں نے کہا جب ایسے حالات ہیں ہم نے کہہ دیا کہ ایک ایسا توفان آ گیا جو لوگوں کو ایکسپیکٹر نہیں تھا اب ہم صرف ماتم کنوہ ہی رہے یا پازیٹوری آگے آ جائے ہم نے کوشش کی ہم پرائمنس سے ملے غومنس سے ملے اور جو جو وہ کشمیر کے امجیٹ مسائل تھے اس میں کچھ امجیٹ تھے کچھ گیفورد مسائل تھے ہم نے امجیٹ مسائل بھی اٹھائے اور جو پرسپیکٹر میجر اسے ان کو بھی اٹھائے مثلا امپورٹنٹ میجر یہی تھا کہ یہاں لوگ چاہے نو جوان تھے چاہے یہ بزنس من تھے چاہے وکلا حضورات تھے یا سیاست عددان تھے جن میں صاحب کا چیف منسٹران بھی تھے جس نے ان کی آواز اٹھائی یہ اپنی پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی ان کی رہائی کے لئے آج اگر آپ دیکھیں گے جس وقت ہم نے یہ آواز اٹھائی اس وقت ہزاروں لوگ بند تھے آج لگے ایوروگیسر کی ایوروگیسر کے لئے میں آپ نے کوئی سوال نہیں اٹھایا بات تو سنیے بات آتا آپ کو آدت ہو گئی ہے بات نہ سنیے کی بولیے 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 ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو راحت ملے ان کو چھوڑے یہاں آپ دیکھیں گے دید لاکھ لوگ باہر فانسے ہوئے تھے کوئر لینٹین آپ ان لوگوں سے پوچھے جو آپ کے علاقے میں واپس آئے دوسرے علاقوں میں واپس آئے اپنی پارٹی کیا رول ان کو واپس لائنے میں آدھا کیا کیسے ان کے رفیق بن گئے خمدرد بن گئے ان کو سپورٹیو بن گئے شاید آپ نے میری بات نہیں سی یہی بات ہو گئی ہے یہاں سے نوجوانوں کو آپ کہتے ہیں آپ یہ ایوروگیشن آپارٹیکل نہیں ہے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ اسی کے ساتھ روتے رہنا ہے یہ آج ہی بڑھنا ہے اگر آپ کی گرضہ اسی کا سینہ کو بھی کرتے رہے رہیے سینہ کو بھی کرتے ہمیں زندہ بھی رہنا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے اور باعظت طور پر اور خوشحال طریقے سے زندہ رہنا ہے ملد دیکھے علمان میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے یہ سب کیا قبول ہو یا نہیں ہو مجبوری ہے کیا کریں گے ذرا آپ کو بندہ کیجئے پھر کیا کرو گے کیا کرو گے میں آپ کو سیلیج کرتا ہوں کیا کر سکتے ہو آپ میں یہ کر ہی کر سکتے ہو گے نوجوانوں کو متمرواؤ نوجوانوں کو جیلوں میں مت بچواؤ اس کے لیے آپ جیسے لوگ زندہ رہے ہیں تو اچھی باتیں سوچتے ہیں جو اس میں ایک خانومی دعا پی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں پڑھا ہے سپریم کورٹ نے ہمارے ہائے آسپنے فیصلہ دیا we will be welcoming it رہنبر رہنا میں آپ کے بارے میں کچھ سکومت سپاس کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بخاری کنگری یہاں کچھ میں چلے گی یہ سٹیٹ یہاں پہ بی جے پی کا ہے دب دبا اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بی جے پی ہماری مخالفت کرے ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اپنے جاں پورٹیل پارٹی ہے how are to seek his mandate کہ مجھے اس کی دعوال کی زورت ہے اس کی سپاس کی زورت ہے اپنے پارٹی اپنے بل بل کے پر ہے آپ نے باہا بارٹی بی جے پی کی سپورٹ نہیں ہے بی جے کی دعوال پر نہیں ہے بی جے پی ہمارے عمرانداری سے یہ بتائے ایک بار لوگ ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں کیا کہ لوگ کشمیر کے آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں یہ تو کیا آپ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے آپ دیکھ لیجے لوگ کیس طرح سے میرے ساتھ ہیں انٹیچو کیوں نہیں ہوں گے جن کے بسائل ہیں جن کی پرابلنز ہیں وہ ضرور آئیں گے وہ کیوں نہیں آئیں گے جس وقت ہم نے ناشنل کنفرنس کے خلاب بگاوت کی اس وقت بھی لوگوں نے یہ ساتھ ہے جو آپ جیسے یہ بھی نیچور لوگ نہیں ہوتے ہیں جن کو ایکسپیرینس نہیں ہوتے ہیں وہ جذباتی ناروں میں بہ جاتے ہیں ہماری جو پارٹی ہے یہ جذباتی ناروں میں یقین نہیں رہتی ہے یہ پریکسکل پارٹیز بتاتی ہے اور ایسیویبل نارے دیتی ہے ایسیویبل نارے نہیں دے گی یہاں رہی ہے سیاست اور آپ نوجوانوں کو ورگ لانے کے لیے ایسیویبل ناروں میں آپ کو پھنساتے ہیں اور آپ کے کنتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اپنی پارٹی بلیوز کہ ہمارے نوجوانوں پر وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے ان کو جذباتی ناروں میں نہیں ستنایا بلکہ ان کو پازیٹیو طریقے سے اپنے قوم کی اپنے لوگوں کی اپنے آپ کے اپنے دروالوں کی پازیٹیو سریس کے لیے آگے چلانا ہے ٹھیک ہے آپ کے افورٹس مانتے ہیں آپ بہت اچھے افورٹس کر رہے لگے کل کو جس وقت آپ پبلک کے سامنے جائیں گے کل کو اگر الیکشن ہو یا ایسی کو پبلک کے سامنے آپ جائیں گے تو کیا ہے گیا پبلک کے سامنے کہ بھئی کس دنیا سے ہم آپ کا ساتھ جاتے ہیں میں نے مجھے بتایا ہم نے صاحب گوئی سے یہ کہہ دیا کہ ہمارا خوشت نارہ یہ ہے کہ مرکزی سرکار نے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بے عزت کر دیا بے عزت اس لحاظ سے کر دیا کہ جمعہ کشمیر ایک پرامی ریاست تھی جس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس کو آپ نے ایک یونین تیریٹری کا درجہ دیا جو ایک چھوٹی جیز جگہ کے لیے موازون ہے لیکن اتنی بڑی سٹیٹ کے لیے ایسا کرنا شاید شاید کیا بالکل گلپ بات ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو سٹیٹھوڑ ہے سٹیٹ خود کو پوری طور واپسانا چاہیے یہ سوٹیٹھوڑ ہے اور یہ سوٹیٹھوڑ ہے جو چیز مجھے جو اپنی ایسیوں کی وجہ سے کروڑا ہے اطلاق ہمارا سے احترال مقای کرنے کے لیے یہ ستیٹھوڑ ہے جو سٹیٹھوڑ دیا یا تشمیر لیے ہمارے نوجوانے زندہ رہنے کی خواہش ختم کر دی ہے اس کو درگ میں پھلسا ہوا ہے اس نے چھوڑے میں پھلسا ہوا ہے وہ اس کو دسپاوڑ میں پھلسا ہوا ہے ناؤنی کی چاروں طرف میں اندازر آتی ہے ہمارا بدا اور مطلب ہے اس کو ریوائیولیزم اس کو لینے شرے سے ایسا مقام دکھ لانا ہے درکشاہ مستقبل کی طرف لانا ہے اور دس از دا بیجیس ورک ویچ این پلٹیکل پارٹی ہے تو بیو جورن دس پیرد نا ظاہر ہے حریت آپ کو اس میں مخالفت کرے گی تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے مخالفت کرنے ہیں وہ کر سکتا ہے جمہوریت میں کسی کو مخالفت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے جمہوریت میں یہ بیٹل آف آئیڈیاز یہ بیٹل آف آئیڈیاز چالو رہے گی جب سے حضرت آدم آئے ہیں تب سے یہ بیٹل آف آئیڈیاز چلتی آئے چلتی رہے گی تبھی کوئی ہمیں ایک لافظ کہے کوئی کوئی کچھ کہے لیکن it is always the deliverance ہمیں کتنے یہ اتار اچڑا ہم نے دیکھے ہیں لیکن we have always proved ourselves that we stand with the people we are for the people who will work for the people تو میرے ساتھ اس سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ کروں ایک بار وہ دوڑا کے پانی کا مسئلہ سے روبارنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ دوڑا کی دوڑا کو پانی سپلیز جو ہوتا ہے جو پائپ لائن بشائی گئی ہے یہ صرف دو سال پہلے بشائی گئی تھی اس سے تیس کروں روپیا خرچہ آیا تھا اور اس موقع ایمیسیشن میں یہ بلکل ایشو کروایا تھا یہاں لوگوں کو کہ آپ پچیس سال کے لئے دوڑا میں پانی کیے لیکن کوئی پراؤرم نہیں ہوگی تو بجر اٹھائیں کہ آپ اس سے بڑے فیلس بک سے علاوہ بھی اس سے بڑے کسی جگہ اس کو مسئلے کو اٹھائیں گا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں یہ مجھے بتائیں اس وقت کیا یہ ضروری نہیں ہے یہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں پانی کے لئے ان کو پرابرلی پانی پہنچانا کیا یہ ضروری نہیں کیا ہم معتم ذنی کرتے رہے کہ ہمارا جو خرطہ وہ خرط چھین گیا لہذا ہمیں بات نہیں کرنی ہے وہ آپشن ہے یا بات کرنی ہے میں تو یہ ہے اپنی رائے دے سکتا آپ کو یہ بات کبھی چاہیے نہیں کبھی چاہیے اس وقت بات پہتے ہیں یہ تو الگ سا ہے آپ کا جو کسٹن ہے میں اس کے لئے رائے پرسن نہیں ہوں لیکن آپ نے بتائیں کہ آپ اپنے پرسانے کے لئے یہ کیوں کہا آپ یہ اٹھائیو مسئلہ کہ ایسے آپ کو کیوں لگتا ہے سچ بولنے سے کیوں تتراتے ہو کیوں درتے ہو اپنے سچ کو جائز کو لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کی آواز بنو لوگوں کی آواز اٹھاؤ جذباتی سیاست میں ماتا ہو میرا آپ کو مشورہ ہے مجھے ساکرہ پر آپ کا سکریہ اور آئینڈا بھی ضرور آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی سکریہ سکریہ ملک ملک ملک